ہیلو سٹوڈینٹس تو یہ جنرل میتھر آف پریپریشن آف الڈی ہیڈ اینڈ کیٹون کا لیکچر نمبر تھارڈ ہے اسی کا ایک پارٹ ہے اس کا پہلا پارٹ میں نے آپ کو دے دیا ہے لیکچر ٹو میں اور یہ لیکچر تھری ہے جس میں اسی کو ہم الڈی ہیڈ اینڈ کیٹون کو پڑھیں گے لیکن اب وہ پورسن ہے جو آپ نے پڑھا نہیں ہے پہلے تو اس لئے دو سیپریٹ پورسن کر دیئے پہلا پورسن وہ تھا جو آپ نے پہلے ہی پڑھا تھا ہم نے ریوزن کیا اور سیکنڈ پورسن ہے جو آپ نے نہیں پڑھا ہے تو اسے ہم ڈسکس کرتے تو دیکھو اس کے آگے ہے نیکسٹ ہیڈنگ ہے اس میں فیپ پورسن بائی ڈرائی ڈسٹیلیشن آف کیلسیم سالٹ آف کاربوکسلک ایسٹ جو کاربوکسلک ایسٹ کے کیلسیم سالٹ کو ہم ڈسٹیلیشن کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا الڈی ہیڈ اور کیٹون ملتا ہے کیسے میں ہم ون بائی ون کرتے ہیں فرسٹ کیا ہے وین کیلسیم سالٹ آف فورمک ایسٹ فورمک کا مطلب جس میں ون کاربن ایٹم ہوگا is ڈرائی ڈسٹیلڈ تو کیا ہوگا فورملڈی ہیڈ اپٹینڈ ہوگا اگر ہم نے فورمک ایسٹ کا کیلسیم سالٹ لیا ہے تو ہمیں فورملڈی ہیڈ ملے گا دیکھو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایسٹ سے اگر ہمیں سالٹ بنانا ہے کیلسیم سالٹ تو کیسے بنائیں گے جیسے یہ فورمک ایسٹ کومن نیم ہے اس کا فورمک ایسٹ اور اس کا آئیو پیسی نیم ہے میتھینوئک ایسٹ آئیو پیسی میں اسے کہتے ہیں میتھینوئک ایسٹ ایک کاربن کے لئے میتھین ویک اور ایسٹ میتھینویک ایسیڈ اس میں ہم سی اے او ایس کا ہول ٹوائس سے ریکشن کرائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ کبھی بھی جو میٹل ہوتا ہے ایکٹیو میٹل وہ کسی ریپلیس کرتا ہے ہائیڈوزن کو ریپلیس کر دیتا ہے یہ اس ہائیڈوزن کو ہٹائے گا بس کوئی بھی ایکٹیو میٹل ہوگا آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اس ایکٹیو ہائیڈوزن کو یا ایسیڈک ہائیڈوزن کو ریپلیس کرتا ہے اور یہاں پہ خود لگ جائے اب دیکھو یہ ہول ٹوائس کیوں ہوا کیونکہ جو کیلسیم ہوتا ہے اس کی ویلنسی ٹو ہوتی ہے کیلسیم ہوتا ہے کیلسیم کی ویلنسی ہوتی ہے پلس ٹو اور جو اس میں سے ایچ سی او ا ایچ ہے تو یہ ایچ کو ہٹائے گا تو اس کی ویلنسی ای manس ون اس کی ویلنسی پلس ٹو یہاں سے ہائیڈوزن ہٹ گیا تو اب اسے کراس ملٹیپلائے کر دو کبھی بھی کمپونڈ بنانا ہوگا تو اس طریقے سے ہم بناتے ہیں تو کیا ہوگا کیلسیم ہم نے لکھا اور یہ لکھیں گے H COO کا whole twice والنسی کو سٹسپائی کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ملٹیپلائے کر دیتے ہیں تو یہ بن گیا آپ کا کیا کیلسیم سالٹ آف فورمک ایسیڈ اسے کہیں گے کیلسیم سالٹ آف فورمک ایسیڈ یا کیلسیم فورمیٹ اس کا نام کیا جگہ کیلسیم فورمیٹ اب دیکھو ایک اس کا آسان سا طریقہ بناتا ہوں کہ اس میں ڈسٹلیشن کر کے کیا ہوتا ہے جیسے دیکھو H ٹھیک ہے پھر C ڈبل بان O یہ ہوگی SC ڈبل بان O ٹھیک ہے اس کے بعد پھر CA پھر یہاں پہ سیم ریپیٹ کرو C سی ڈبل بان O H سیم چیز ریپیٹ کرنے اب یہاں سے کیا کرو دیکھو CACO3 نکال دو یہ ہر کیس میں نکلے گا ہنڈیڈ این ون پرسنٹ اب کیا بچہ دیکھو اب ہمارے پاس کیا بچہ اگر ہم نے اس کا یہاں پہ لکھا ہے ڈرائی ڈسٹلیشن کریں گے تو کیا بچ گیا ہمارے پاس H اور یہاں سے HCOH یعنی فورمیلڈی ہائیڈ تو فورمک ایسیڈ سے کیا بنتا ہے ہمیسا فورمیلڈی ہائیڈ بنے گا فورمیلڈی ہائیڈ اور کیا بائی پروڈکٹ بن گیا CaCO3 کیلسیم کاربونیٹ ایسی دیکھو سیکنڈ سٹیپ پہ اگر میں نے ایسیٹک ایسیڈ لیا یہاں پہ ایسیٹک ایسیڈ ایسیٹک ایسیڈ CaOS کے ہولٹوائز کے ساتھ ریکشن کر گے تو کیا بنا دے گا کیلسیم ایسیٹیڈ بنا دے گا سیم وہی ریکشن ہوگی اس کے بعد پھر ہم اس کا ڈسیلیشن کریں گے تو کیا بن جائے گا ایسیٹون یعنی کٹون بن جائے گا ایسیٹک ایسیڈ کو ہم یوز کریں گے تو کیا بنتا ہے کٹون بن جائے گا دیکھو ایک بار کر کے بتاتا ہوں آپ کو کبھی بھی ایسیڈ کا سالٹ بنانا ہوگا تو ہرمی سے دھیان لگنا اس کو اس میٹل سے ریکشن کروا دو جیسے مجھے ایسیٹک ایسیڈ کا سالٹ بنانا ہے وہ بھی کیلسیم سالٹ تو پھر میں نے کیا کیا سی اے او ایس کے ہول ٹوائس سے ریکشن کروا دی سی اے کا کام کیا ہے اس ہائیڈوجن کو نکالنا یہ ہائیڈوجن او ایس کے ساتھ مل کے کیا بنا دیتا ہے ایچ ٹو واتر بن جائے گا یہاں سے ایچ نکلے گا یہ دونوں کمبائنڈ ہوں گے پھر اس کی ویلینسی ون اس کی پلس ون تو پھر وہی کمپاؤنڈ بنے گا سی اے ایچ تھری سی او او کا ہول ٹوائس سی اے کیوں کیونکہ کیلسیم کی ویلینسی پلس ٹو ہوتی ہے اور اس کی مائنس ون تو کروس ملٹیپلی ہو جائیں گے یہ بن جائے گا اب میں نے کہا اس کا ڈرائی ڈسٹلیشن کر دو تو پھر وہی سٹیپ کرنا ہے چاہے کوئی بھی چیز آ جائے اس میں سب میں ایک ہی سٹیپ کرنا آپ کو دیکھو سی ڈبل بانڈ او پھر یہاں سی اے پھر یہاں سے کروس او سی ڈبل بانڈ او اور پھر یہاں سی ایس تھری اب ہر ایک کیس میں آپ کو فکس کرنا ہے کہ سی اے سی او تھری کو نکالنا ہی نکالنا دیکھو سی اے سی او تھری یہاں سے آپ نکال دو بھار سی اے سی او تھری کیا بچہ کیا بچہ سی ایس تھری cocs3 یعنی ketone دیکھو ہمارا مین پروڈکٹ کیا ہے ketone تو پہلے والے سے کیا بنا aldehyde دوسرے والے سے کیا بنا ketone تو depend کرتا ہے کہ ہم نے کون سا reactant use کیا ہوگا اور ca co3 اسے کہتے ہیں dry distillation آپ کچھ بھی لے لو یہاں پہ c6h5 لے لو کوئی اور گروپ لے لو ایسی دیکھو یہ ہے from benzoic acid benzoic acid لیں گے یعنی c6h5coh اس کو پھر calcium hydroxide کے ساتھ reaction کرایا پھر کیا ہوگا یہاں سے ca اس کے ساتھ attach ہو جائے گا c6h5 coo کا hole twice ca اور water الگ ہو جاتا ہے پھر اس کا heating کر کے dry distillation کریں گے تو ca co3 بہار ہو جائے گا اور یہ گروپ یہاں لگ جائے گا تو c6h5 co c6h5 یعنی benzene co benzene اسے کہتے ہیں بنجو فینون تو بنجو فینون بنتا ہے اور ca co3 الگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پہ تھوڑا سے ایک tricky ہے single میں تو بہت آسان ہے لیکن اگر کئی بار وہ کہتا ہے کہ mixture دے دیتا آپ کو mixture when a mixture of calcium salt of carboxylic acid is used for dry distillation mixture مطلب دیکھو ایک تو اس نے کیا دے دیا formic acid کا دے دیا calcium formate اور ایک دے دیا acetate calcium acetate اور calcium formate دو الگ الگ compound کا mixture دے دیا پھر کیا کریں گے دیکھو پھر کرنا کیا ہے کہ جب آپ کو اس طرح کے question آئے گا تو اس میں بہت سارے product الگ الگ بنتے دیکھو کر کے بتاتا ہوں ایک ایک ہم نے کیا format کے ساتھ format یہ ہوتا ہے cs3 coo پھر یہاں پہ ca پھر o اس کا salt بنا دو اس کے دو molecule آپس میں combine ہو جاتے ہیں دوسرا ہم نے کیا کیا acetate والا لے لیا acetate کا مطلب یہاں پہ cs3 لگے گا بس باقی کچھ نہیں ہے تو اسے کیا کرو inverse کر دو الٹا کر دو اسے یہاں o یہاں o پھر یہ c double bond o یہاں پہ cs3 کر دو اور یہاں پہ c double bond o cs3 دو different ہم نے کیا لے لیے different salt لے لیے یہ آپ کا calcium format calcium format اور یہ ہوگی آپ کا calcium acetate تو اس case میں کیا ہوگا چاہے کچھ بھی ہوگا دیکھو یہاں پہ الگ ہے بس باقی تو سب کو سیم ہوگا یہ portion تو سب کے لئے سیم ہوگا کے وال یہ portion الگ ہوگا تو پھر کیا possibility اس میں بننے کی کیا اس سے بن سکتا ہے دیکھو کیسے بنے گا یہ بنے گا c a c o 3 اور ایسے اس کو دیکھو ایک کے ساتھ ایسے بنا دو c a c o 3 ہٹ گیا دوسرے کے ساتھ کرو c a c o 3 یہ پورا گروپ ہٹ گیا c a c o 3 c a c o 3 اب کیا بنا آپ دیکھو پہلی possibility کیا ہے بننے کی دیکھو پہلی possibility کیا ہے c s 3 c o h یعنی ڈی ہیڈ بن گیا c h 3 c o h جو بچہ ہے دیکھو c s 3 c o h یہاں کیا بچہ ہے c s 3 c o h ہو سکتا ہے یہاں پہ c 6 ہو تو اس ایک کمپاؤنڈ بنانے آپ نے تو کیا بن گیا ایک بن گیا ہمارے پاس main product اس کا کیا ہے acetaldehyde acetaldehyde اس کا common name ہے اور اگر یو پیسی name ہوگا تو ایتھینل دو کاربن کے لئے ایتھین اور ال کیوں کہا ldhyde group ہے لیکن یہ یہاں پہ پورا نہیں بنتا اس کے علاوہ بہت سارے product بنتے اسی لئے اس کو ہم prefer نہیں کرتے c a c o 3 تو بنے گا ہی بنے گا اب کیا ہوتا ہے کہ suppose اگر یہ آپ اس میں یہ اسی کا distillation ہوگیا پھر کیا ہوگا اس کا اگر separate distillation ہوگیا پھر کیونکہ یہ بھی ہے بہت سارا یہ بھی ہے بہت سارا تو ایک possibility کیا ہے کہ اس کا خود کا اگر اس کا خود کا ڈائی ڈسٹلیشن ہوتا تو کیا بنے گا ابھی ہم نے اس کا بنائی تھا اگر اس کا خود کا ڈائی ڈسٹلیشن ہوتا ہے تو کیا بن جاتا ہے xc double bond o h یعنی formaldehyde پھر ایسا ہے کہ اس کا بھی تو بن سکتا ہے اس کا بنے گا تو ابھی ہم نے نکالا تھا دیکھو اس طریقے سے اگر ہم اس کا ڈائی ڈسٹلیشن کر گئے تو کیا بنتا ہے ایسی ٹون بنے گا تو اس کا اگر یہ self ہوگا تو اس کے self کا کیا بنے گا self کا بنے گا ایسی ٹون تو ہمیں number of product ملیں گے دیکھو یہ بھی بنے گا یہ بھی بنے گا یہ بھی بنے گا یہ بھی بنے گا تو اس میں mixture of product ملتے تو یہ بہت اچھا نہیں بنتا یہ اس کے جو yield ہے وہ good yield نہیں ہے اچھا poor yield ہوتی ہے بہت اچھا product نہیں ملتا ہے اس کو ہم prefer نہیں کرتے ہیں یعنی ڈیفرینٹ والے کو ہم نہیں لیں گے ٹھیک ہے ڈیفرینٹ والا اچھا کیوں نہیں دے رہا کیونکہ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اور بھی بنتی چاہیے یہ بھی بن رہا ہے یہ بھی بن رہا ہے تو یہ کہاں سے زیادہ بنے گا تو اسی لئے یہ poor yield دیتا ہے تو دھیان رکھنا اگر mixture لیں گے ہم تو اس کا جو product آئے گا وہ poor yield ہوگا because اس کے side product بھی بہت سارے بن رہے تو اس میں یہ لکھا ہوا دیکھو اس میں poor yield ہوتی ہے acetaldehyde کی اور یہ اس میں many by product بنتے تو اسی لئے ہم اسے prefer نہیں کرتے اب اس کا next point آتا ہے by catalytic decomposition of carboxylic acid کسی catalyst کی presence میں کیا کرنا decompose کرنا تو اس میں ہے by passing vapor of carboxylic acid یعنی carboxylic vapors کو pass out کرنا ہے over MnO2 MnO2 میں pass out کریں گے over MnO2 at 300 degree Celsius یا پھر 573 Kelvin temperature پہ اب اس میں بھی وہی case ہے دیکھو اگر ہم نے formic acid کو کیا کیا distill کیا formic acid کو in presence of MnO اور 300 degree Celsius پہ تو کیا ہوگا formic acid کو اگر ہم نے لیا ہے تو formaldehyde بنے گا وہی case ہے جیسے ہم نے کیا تھا بھی calcium salt والا ایسی یہاں پہ بھی اگر ہم نے formic acid کو use کیا ہے اور پاس کیا ہے MnO2 میں in presence of 300 degree Celsius پہ تو کیا بنے گا formic acid بنتا ہے اس کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو اور اگر ہم acetic acid کو لیں گے تو acetone بن جائے گا جیسے ابھی بناتا ہے same process ہے تھوڑی سے چیزیں کچھ different ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو دیکھو آپ نے پہلے لیا formic acid formic acid سے کیا بنے گا formic acid سے formic acid سے ہم نے کہا تا formaldehyde بنتا ہے formaldehyde کیسے بنے گا formaldehyde ہوتا ہے HC double bond OH اور formic ہوتا ہے HC double bond OOH ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے formic acid کے دو مول لینے دو مول HC double bond OOH ٹھیک ہے پھر یہاں پہ پلس کریں گے پھر لکھیں گے ہم HC double bond OOH HC double bond OOH ٹھیک ہے اب آپ کو پہلا case کیا کرنا ہے first case ہم کیا کریں گے یہاں سے OOH shortcut tricky بتا رہا ہوں H اور OOH کو نکال دو پہلا water نکل گیا باہر دوسرا ہم نے کیا کرنا ہے CO2 کو بھی یہاں سے باہر نکال دو کس کے ساتھ reaction کرا رہے ہیں MNO کے ساتھ کتنے temperature پہ 300 degree Celsius temperature پہ تو دیکھو ایک تو H2O بہار ہو گیا تو پہلا product ملا ہمیں S2 کا دوسرا CO2 بہار ہو گیا CO2 کا تیسرا دیکھو تیسرا کیا بنے گا دیکھو HC double bond OOH باقی دیکھو HC double bond OOH یعنی کیا بن گیا formaldehyde یا اسے کہتے ہیں methanol methanol اس کا UPC name ہے اور common name ہے formaldehyde تو اس کو common name سے زیادہ جانتے ہیں formaldehyde اب اس کا دوسرا لے لو کوئی بھی compound لے لو آپ میں نے لکھا یہاں پہ CH3 COOH acid لے لیا question آئے گا کہ اگر acetic acid ہے یہ اور اس کو ہم کس میں pass کریں گے MNO کے ساتھ تو کیا product بننا چاہیے MNO and 300 degree Celsius پہ same concept دیکھو same concept کیا کروگے water نکالنا ہم نے پہلے کیسے نکلے گا water تو water کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کو reverse کر دو تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے تو ہم کیا کریں گے دیکھو water نکالنے کے لئے C double bond OOH سمجھنے کے لئے کر سکتے ہم جس کو آئے گا تو اسے کوئی دکت نہیں ہے یہاں پہ H پہلے لے آؤ پھر یہاں پہ OOC پھر CS3 اسے opposite کر دو پورا اس کو reverse کر دو اب کیا ہوگا یہاں سے OOH اور یہاں سے H نکلے گا یعنی water لگو گا fix ہے دوسرا CO2 نکلے گا دو چیز تو نکل گئے اب کیا بج گیا ہمارے پاس دیکھو یہاں سے MNO میں pass کیا تو CS3 CO CS3 اور دوسرا water تیسرا CO2 یعنی کیا بن گیا ketone ketone یعنی acetone CS3 CO CS3 means acetone acetone بن گیا ہمارے پاس اور کیا الگ ہو گیا water الگ ہو گیا plus CO2 کسی بھی compound کو لے لو آپ xyz طریقہ یہی رکھنا آپ اس میں دکت کیا ہے جب ہم مکشر لیں گے تو پھر وہی کیس ہوگا جیسے ہم نے ابھی بتایا سیم کیس ہے دونوں کے ساتھ چلو ایک اور بتا دیتا ہوں benzoic acid کا بتا دیتے ہیں جیسے میں نے کہا C6H5 C6H5 COOH پھر یہاں پہ کرو HOOC اور یہاں C6H5 پھر وہی کرو دیکھو یہاں سے H2O باہر نکالو یہاں سے CO2 باہر نکالو اور ان دونوں کو attach کر دو پر یہ دھیان رکھتا ہے کس کی presence میں reaction ہوگی MnO کے ساتھ اور temperature 300 degree Celsius پہ تو کیا ہوگا C6H5CO C6H5 C6H5CO C6H5 بنے گا اور water H2O اور CO2 تو اس طریقے سے compound بنتے ہیں اب دیکھو اس میں پرابلم کہاں آگئی پرابلم آگئی وہی جب ہم مکچر لیں گے مکچر کیسے جیسے میں نے کہاں یہاں پہ HCOOH ایک ہو گیا formic acid اور دوسرا ہم نے لے لیا acetic acid formic acid اور acetic acid لے لیا ٹھیک ہے اور اس کو MnO پہ pass out کرا دو in presence of 300 degree Celsius پھر سیم قصہ قصہ H2O باہر نکلے گا اور یہاں سے چلو یہاں سے اٹھا دو CO2 باہر نکل گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا بنے گا دیکھو CS3COH یعنی CS3CHO یہ کیا بن گیا acid ڈیہائیٹ اور water CO2 تو آپ کو لگ رہا ہے یہ بن گیا کمپونڈ لیکن ایسا نہیں ہے یہاں پہ یہ کیا ہوگا پور ڈیلڈ ہو جائے گا کم ایمانٹ میں بنے گا ریزن کیا دیکھو یہ سیلف بھی تو ہو جائے گا یہ خود بھی اکسیڈائز ہوگا تو ابھی کیا بنائیتا اس نے اس نے کیا بنائیتا فارمل ڈیہائیڈ تو یہ فارمل ڈیہائیڈ بنائے گا جیسا ابھی بنائیتا یہ خود بھی تو اکسیڈائز ہو سکتا ہے خود بھی تو ایم این او کے ساتھ ریکشن کر سکتا ہے اور جب یہ خود کرے گا تو کیا بنہ رہا تھا یہ CS3C1O CS3 یہ کیا بنا رہا تھا یہ بنا رہا تھا composition یہ کیا بنا رہا تھا یہ بنا رہا تھا formal ڈیہائیڈ اور جو ہمارا مین پروڈکٹ ہے وہ کیا تھا acetal ڈیہائیڈ اسے acetal ڈیہائیڈ کہیں گے commonly bei اور ایسے کہیں گے ethanol acetal ڈیہائیڈ تو اتنے سارے پروڈکٹ بن رہοι یہ بھی بنے گا یہ بھی بنے گا یہ بھی بنے گا یہ یہ تو number of product زیادہ بنیں گے تو جو اس کی yield ہو گی وہ کم ہو جائے گے تو اسی لئے مکشر والے جو ہوں گے مکشر میں ہر ہمی سے دھیان رکھنا کہ yield کم ہوگا ریزن کیا ہے number of product زیادہ ہوں گے by product زیادہ بنیں گے تو جو main product ہے ہمارا اس کی quantity کم ہو جائے گے تو اس لئے ہم اس method کو prefer نہیں کرتے جنرل اب next دیکھو from گرگناڈ ریزنٹ یہ ہمارے پاس ایک الگ سے بھی chapter ہے لیکن کئی چیزوں میں mix ہو جاتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ اگر ہم chapter wise دیکھتے رہیں گے تو کیا ہوگا already chapter بھی قتم ہو جائے گا ساتھ ساتھ تو گرگناڈ ریزنٹ ہوتا ہے rmgx اب ہم اسے کریں گے using nitriles nitriles اس کا iopc name ہے اور cyanide اس کا ویسا نام ہے جنرل name ٹھیک ہے تو nitriles یعنی cn تو hydrogen cyanide پہلے ہم hydrogen کی بات کریں گے پھر ہم الکیل کے ساتھ کریں گے کہ hydrogen cyanide on treating with گرگناڈ ریزنٹ followed by double decomposition with water give aldehyde via alde mine ٹھیک ہے اس کی step ہر ایک کے ساتھ سے میں ایک بار آپ کو بتا دیتا ہوں میں پہلے دیکھ لو step first میں کیا ہوا hcn ہمیں پتا ہے کہ nitrogen زیادہ electronegative ہوتا ہے کس سے carbon سے اور یہ ہے آپ کا گرگناڈ ریزنٹ تو گرگناڈ ریزنٹ میں metal میں ہرمیسہ plus charge ہوگا تو cs3 میں minus ہوگا اب minus والا کہاں جائے گا جہاں plus ہے plus والا کہاں جائے گا جہاں minus ہے تو یہ triple bond ٹوٹ کے کیا بن جائے گا double bond بن جائے گا تو یہاں پہ double bond آ گیا اور یہ cs3 کہاں لگ گیا اسی کے پاس لگ گیا اور یہ mgbr کہاں لگ گیا یہ nitrogen سے لگ گیا تو یہ ہو گیا step first step first کا مطلب nucleophilic addition reaction یعنی nucleophile پہلے attack کرے گا cs3 پہلے attack کرتا ہے اب ہے double decomposition with water یعنی دو بار hydrolysis کریں گے تو پہلے دیکھو hydrolysis number one اب یہ تھا h c cs3 double bond n n پہ negative ہوگا اور mg پہ plus ہوگا جیسے ہم نے سے hydrolysis کیا water میں ایڈ کیا تو h plus کہاں جانا پسند کرے گا جہاں negative charge ہے اور oh minus کہاں جائے گا جہاں plus charge ہے تو میں نے آپ کو یہ دکھا دیا کہ water ہم نے ڈالا acid کے presence میں جنرلی تاکہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا oh جائے گا mg کے پاس اور h plus جائے گا n کے پاس تو یہ بن جائے گا n h دیکھو h c cs3 double bond n h اور یہ گروپ یہاں سے ٹوٹ جاتا ہے پورا اور یہ بن جائے گا mg b r o h mg b r o h ٹھیک ہے اب یہ ہوگیا اس کا step second اب ہمیں دوبارہ اسے hydrolysis کرنا ہے پھر سے دیکھو یہ والا جو گروپ پہ اسے کہتے ہیں l d na l d mine l d mine کو پھر سے ہم نے hydrolysis کرنا ہے process same ہے اب دیکھو اب c اور n میں سے n زیادہ electron negative ہوگا تو n اپنی طرف electron کو کھینچے گا ٹھیک ہے اب n اپنی طرف electron کو کھینچے گا تو کیا ہوا اب یہاں پہ water میں h plus oh minus h plus کہاں جائے گا جہاں minus charge ہے oh کہاں جائے گا جہاں plus charge ہے تو oh کس کے پاس چلا گیا c کے پاس تو c کے پاس ہو گیا oh اور h plus کہاں چلا گیا n کے پاس تو یہ بن جائے گا n h2 اور یہ یہاں پہ double bond تھا double bond ٹوٹ کے کیا بن گیا single bond ٹھیک ہے تو یہ بن گیا آپ کا اب اس میں تھوڑا سا rearrangement type کا ہوتا دیکھو یہاں سے n h2 group release ہوتا ہے تو nitrogen کی power جادہ ہے تو electron اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور یہاں سے negative charge اس nitrogen پہ آتا ہے اس کو کون اٹریک کرتا ہے اس hydrogen کو اپنی طرف اٹریک کرے گا کھینچے گا تو hydrogen کیونکہ oxygen زیادہ powerful ہوتا ہے تو hydrogen سے electron کھینچے گا یہاں سے تو یہاں double bond آگیا ہے اور یہ ns3 بہار ہو جائے گا یہ ns2 اور یہ hydrogen اس میں attach ہو جاتا ہے پورا کا پورا ns3 group نکلتا ہے بہار اور یہ بن جاتا ہے hc double bond o cs3 یہ hc double bond o cs3 تو آپ کا کیا بن گیا یہ acid aldehyde تو اس طرح سے aldehyde اس میں formation ہوتا ہے aldehyde ہے ketone دونوں بن سکتے ہیں depend کرتا ہے کہ ہم نے reactant کونسا لیا ہے دیکھو اسے ایک بات short میں بتا دیتا ہوں جیسے یہ triple bond ہے کبھی بھی جان رکھنا nitel کے ساتھ یہ triple bond ہوگا یا cyanide کے ساتھ اس میں گرگنار ڈیجنٹ کوئی بھی group لے لو c2h5 یہاں پہ r لکھ لیتے ہیں mgbr پہلے step میں یہ plus charge یہ minus charge اور یہ minus ہے اور اس میں nitrogen میں nitrogen زیادہ elektronegative ہوگا oxygen carbon سے تو plus کے پاس minus minus کے پاس plus ٹھیک ہے تو پہلے step میں کیا ہوگا add c اب دونوں add ہوگا تو triple bond سے کیا بن جائے گا double bond n کے پاس کیا چلے جائے گا sorry n ہے n کے پاس کیا چلا جائے گا mgbr اور اس c کے پاس کیا جائے گا cs3 آ جائے گا ٹھیک ہے اب کیا ہوا دیکھو اب یہ double bond ہو گیا ادھر سے یہ ہو گیا اب اس کا hydrolysis کریں گے hydrolysis یہاں سے ٹوٹے گا پہلے یہ mg میں plus charge ہے oh میں negative charge ہے اب hydrolysis مطلب water ڈالا water کے پاس کیا ہوتا ہے h plus oh minus h plus کہاں جانا پسند کرے گا جہاں minus ہے اور oh minus کہاں جانا پسند کرے گا جہاں پہ plus ہے تو یہ اس کے ساتھ کمبائنڈ ہو کے پورا گروپ باہر ہو جاتا ہے اب آپ کے پاس یہاں پہ بج گیا n n h تو یہ ہو گیا h c double bond n h اور یہاں پہ cs3 پھر ہم نے hydrolysis کیا hydrolysis کریں گے minus charge ہوگا کیونکہ nitrogen کی electron negativity زیادہ ہوتی ہے تو کیا ہوگا oh minus یہاں پسند کرے گا اور h plus یہاں پسند کرے گا تو کیا ہوگا یہاں سے یہ یہاں attach ہوگا یہ یہاں attach ہوگا addition reaction ہوگا تو کیا ہوگا single bond آ گیا یہ ns2 ہو گیا یہ oh اور باقی یہاں پہ same ہے یہ cs3 اور یہاں پہ h ٹھیک ہے اب کیا ہوتا rearrangement کیونکہ پھر کیا ہوتا یہ powerful ہوتا ہے nitrogen یہاں سے نکلنا جاتا ہے اب یہ نکلنا چاہتا ہے تو electron یہاں سے نکلیں گے تو یہ minus charge آئے گا یہ اس h plus کو اپنی طرف attract کر لیتا ہے تو یہ bond ادھر چلتا اور یہ h plus اس کے ساتھ چلے جاتا ہے تو کیا بنے گا nh3 nh3 یعنی ammonia بن گیا اور یہاں پہ کیا بچا cs3 c double bond c single bond تھا ایک bond یہاں سے shift ہو گیا double bond oh تو یہ بن گیا آپ کا aldehyde اب آپ کو لگتا ہے کہ aldehyde نہیں بنا رہا ہمیں ketone بنانا ہے کیونکہ ایک ہی چیز سے ہم aldehyde بھی بنا سکتے ہیں ketone بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھو when alkyl cyanide is used then ketone is formed via ketamine اگر ہم نے کیا کیا جہاں پہ h تھا اس کو h کو ہٹا کے یہاں c group لگا دیا تو ketone بن جائے گا process same ہے دیکھو cs3 c triple bond مائنس والا کہاں جائے گا plus کے پاس plus والا کہاں جائے گا مائنس کے پاس in presence of dry ether cs3 c cs3 double bond ہو جائے گا کیونکہ دونوں چیز جھوڑ گئی تو triple bond double bond میں n mbr پھر ہم نے کیا کیس کا hydrolysis کریں گے hydrolysis کرو دیکھو یہ cs3 c cs3 n b r mg b r hydrolysis کریں گے تو مائنس والا پلس کے پاس پلس والا مائنس کے پاس ٹھیک ہے اب کیا ہو جائے گا cs3 c double bond n h اور یہ cs3 یہ group یہاں سے نکل کے باہر ہو جائے گا پورا کا پورا mg b r o h یہاں سے remove ہو گیا اب پھر اس کا دوبارہ hydrolysis کر دو دیکھو further hydrolysis further hydrolysis میں کیا ہوگا دیکھو یہ ہے minus کیونکہ nitrogen negative ہوگا carbon plus ہوگا پھر میں نے لکھا یہاں h plus یہاں لکھ دیا o h minus o h minus کہاں جائے گا carbon کے پاس carbon کے پاس o h آ گیا h plus کہاں جائے گا n h کے پاس تو یہ ہو گیا ns2 ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ rearrangement type کا ہوگا دیکھو یہاں سے ns2 نکلنا چاہتا ہے تو n میں negative charge ہوتا ہے یہاں سے h plus نکلتا ہے تو h plus اور ns2 plus کیا بن جائے گا ammonia تو یہ ammonia یہاں سے الگ ہو جاتا ہے ns3 اور یہاں پہ کیا بچے گا دیکھو یہاں پہ بچے گا c s3 c double bond o c s3 کیونکہ یہ bond اس نے یہاں کھینچ لیا h plus کو بہر نکالا ہے اور یہاں سے electron لے گیا کیونکہ nitrogen is more powerful than carbon تو یہاں سے ns2 minus نکل اور h plus تو یہ بن جائے گا ns3 اور یہ بن گیا آپ کا ketone یعنی acetone تو کوئی بھی product ہم بنا سکتے ہیں depend کرتا ہے جو process ہے وہ سب کے لئے same ہے بس difference کیا ہے کہ ہم کون سا resident use کر رہے ہیں اس کے according product change ہوتا جائے اب ایسی step same کس کے ساتھ from ester ester کے ساتھ بھی اسی طرقے کی reaction ہے تو alkyl format format کا مطلب آپ کو پتا ہے s o ٹھیک ہے alkyl format ہو گیا with grignard agent react with grignard agent gives secondary alcohol via aldehyde تو main اس میں aldehyde بنتا آپ چاہو اس alcohol میں بنا سکتا grignard agent کے تھو ٹھیک ہے وہ بھی بتایا ہو آپ کو que aldehyde سے alcohol کیسے بنے گا grignard agent کو use کر ٹھیک ہے تو ایک بار اس step کو دیکھ لو پھر دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں step میں کیا ہوا کی جیسے ester ester کیا ہوتا coo group کو ester بولتے hc double bond o c to h5 اب اس میں یہاں دیکھو c double bond o میں یہاں دیکھو کاربن میں plus charge ہوگا اور oxygen میں negative charge ہوگا ہر ایک step میں یہی جیان اتنا گرگنارڈ میں maximum میں یہی ہے یہ گرگنارڈ resent ہو گیا cs3 mg br cs3 میں آپ کو پتا ہے negative charge ہوتا ہے mg میں plus charge ہوتا ہے اور یہاں پہ oxygen جیادہ elektrone negative ہوتا ہے تو negative charge اور کاربن plus اب negative والا کہاں جائے گا plus کے پاس اور plus والا کہاں جائے negative کے پاس cdc بات ہے یہ bond یہاں سے ٹوٹ جائے گا تو ہوا کیا دیکھو ہوگا کیا c اور omg vr o سے mg vr attach ہو گیا اس c cs3 attach ہو گیا تو گرگنار resent ٹوٹ اور یہ ویک ہوتا ہے oxygen زیادہ electronegative ہوگا تو کھینچے گا یہ metal ہے تو metal attach ہونا نہ ہونا weekly attack ہوتا ہے mg plus یہاں سے نکلنے لگتا ہے اور یہاں سے جب یہ bond ادھر کی طرف آتا ہے تو کاربن کی ویلینسی پوری ہو جاتی ہے تو کون سا bond جو ویک ہے جو جلدی ٹوٹ جائے گا کیونکہ oxygen زیادہ electronegative ہوتا تو یہ اپنے electron کو یہاں کھینچ لیتا ہے تو یہاں سے کیا نکلا c2 h5 minus c2 h5 o minus اور یہاں سے کیا نکلا mg br تو یہ minus کہاں جائے br سے attach ہو جائے گا mg br اور c2 h5 اب کیا ہوا اب باقی یہ bond سیدھر آ گیا تو کیا بن جائے گا h c double bond o c s 3 آنے کیا بن گیا acid aldehyde aldehyde بن گیا تو یہ process یاد رکھنی آپ نے کیونکہ میں نے کہا repetition ہوتا ہے آگے acid میں بھی پڑھو گے تو کام آئے گا دیکھو یہ آپ نے ester بنایا o c 2 h5 ایک طریقہ دیکھ لو h کوئی بھی گروپ ہے اب میں grignard ڈیزنٹ کو لاؤں گا r mg x کر لو کچھ بھی r mg br r کی جگہ پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ minus c plus metal plus ہے تو plus کہاں جائے minus کے پاس جائے گا minus کیا ہوا اب یہاں سے attach کر دکھاؤ h c اس c سے c s 3 group لگ گیا اب جب اس کی valence پوری ہوگا تو یہ bond اس کے پاس سلا جائے گا یہ bond اس کے پاس جائے گا تو o رہ جائے گا o سے کون group attach ہو گیا mg br تو یہ bond بنا دیتا mg br اور یہ group tis attach o c to h 5 اب اس میں rearrangement ہوتا آپ اس میں یہ bond ہوتا ہے یہ ٹوڑنا چاہتا یہ یہ سے ادھر آ جاتا ہے اور یہ دونوں آپ اپس میں combine ہو جائیں گے بس اتنا دھیان رکھو اور یہ bond یہ پہ لگ جیا تو کیا بن جائے گا c ch3 c double bond o h یعنی acetaldehyde اور دوسرا کیا بنے گا دوسرا یہ بن جائے گا یہ پہ mg لے لو mg کے بعد کیا آئے گا ب r اور یہ پہ جائے g o c 2 h 5 ٹھیک گا اس طرح سے compound formation ہوگا تو بن گیا ldehyde ldehyde سے آپ چاہو alcohol بنالو ہمارا main product کیا ldehyde اب دیکھو ہم ester سے ketone بھی بنائیں میں نے کہا تا کیا وال resin کا فرق ہے بس to alkyl lk noit اگر ہم use کرتے ہیں react with grignard resin to form ketone alkyl کا مطلب کیا ہوا جہاں پہ ہم n h لیا تو وہ پہ ہم نے cs3 لے لیا بس اگر یہاں پہ cs3 لوگ اور same process کروگے تو ketone بن جائے سی میں دیکھو یہاں پہ cs3 coo c2 s5 یہ کیا آپ کا ester group ہے اور اس میں reaction کریں گے grignard resin سے تو کیا ہوگا minus کہاں پہ آئے جہاں plus ہے یہ پلس کہا پھر اس کا کیا ہوتا rearrangement ہوگا خود ہی اپنے آپ change ہوتے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا rearrangement کے ساتھ کون سا group نکلے گا آپ کو بتایا تھا یہ پورا گروپ یہاں سے نکل جائے گا mg BR سے electron کھینچ لے oxygen ادھر کی سائٹ کو اور یہاں سے OC 2 h5 3 CO CS 3 یعنی ketone formation ہو گیا CS 3 CO CS 3 اور یہاں پہ کیا بنے گا mg BR O C 2 h5 تو یہ آپ چاہے اس سے ketone بنا سکتے اور اسی سے آپ کیا بنا سکتے ldehyde depend کرے گا کیا کہ ہم initial compound کیا لیا جس آپ initial compound لوگ سب سے change ہوتے چلے جائیں لیکن آپ کو چیز دھیان اتنا باقی سب کے case میں ketone بنے گا ایک case تھا h والا یہاں پہ h ہوگا تب ہی کیا بن سکتا ldehyde otherwise کیا ہوگا سب ketone بنے گا تو دیکھو process پوری same ہے کچھ نہیں کی ہم نے کہ h تا یہاں پہ میں نے cs3 لگ دیا باقی کیا ہو ہے یہاں پہ بھی میں نے cs3 لگ دیا جہاں پہ estra وہاں پہ cs3 آگیا دیکھو ketone بن گیا acetone بن گیا cs3 co مطلب process same ہے چاہے کوئی بھی estra لوگ ہے اگر اس کو grignard کے ساتھ reaction کراؤ گے تو یہاں پہ process ہوگی بس باقی سب کو same رہے گا باقی کوئی change نہیں ہونے کا یہ دھیان رکھیں آپ اس کی جو last reaction ہے from jam dihalide jam کا مطلب ایک ہی carbon سے دونوں halogen group attach ہوتے ہیں اس کے لئے دو condition اگر terminal ہوگا terminal last end میں دیکھو یہ اس سے کہتے terminal last wall carbon پہ اگر cl attach ہوں گے تو اس کہتے terminal jam halide تو اگر terminal jam halide ہوگا تو وہ ہرمی دی دے گا کس کے ساتھ when react with aquas alkali اور اگر non terminal ہوگا تو ketone دے گا چلو ایک بار discuss کر لیتے دیکھ لیتے یہ process آپ نے پہلے بھی بہت بار کی ہے کی دیکھو r ch cl jam کا مطلب دو cl group ہوں گے اب آپ کو پتا ہے aquas kwhas ka کام ہے aquas ka کام ہے جہاں پہ cl ہوگا وہاں phe oh h آ جائے گا پھر ہمیں پتا ہے کہ ایک carbon میں 2 oh highly unstable ہوتے تو یہاں سے h2o release ہو جائے water نکل جائے h2o تو یہاں پہ کیا بچہ r ch o ldehyde بن گیا تو ہمارے پاس کیا مل گیا ldehyde ایک اور example c3 ch cl cl aquas nao ch kwh اس کا role کیا ہے جہاں پہ cl ہوگا وہاں پہ o ch آ جائے گا بس یہ ہم نے پہلے بہت جہاں پہ cl co substitute کر kwh ch 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 یہاں سے ایک carbon میں 2 oh highly unstable یہاں سے water نکل جائے گا h2o اور یہ بن جائے گا کیا acetaldehyde acetaldehyde اب میں چاہتا ہوں یہ aldehyde بنے ketone بنے تو میں کیا کروں گا non terminal لاؤں گا non terminal جو ہوگا وہ jam dihalide وہ کیا دے گا آپ وہ دے گا non terminal اس کو بیچ میں رکھ دیکھ یہ last میں نہیں ہونا چاہیے simple ہے middle میں رکھو اس پھر ہم نے کیا ایک ایک ویش کے ساتھ ریکشن کرائی ایک ویش کا رول کیا جہاں پہ cl ہوتا اس کو اٹھا کے oh لے گا دیکھو جہاں cl ہے وہاں پہ oh ہ آر سی ڈبل ڈبل ڈیس یعنی کی ٹون تو اس سے کی ٹون فورمیشن ہو کیا اور ایک جام پہ cs3 c cl cs3 پھر ہم نے ایک ویش دونوں کا رول سیم ہے یہ کیا کرے گا یہ سب سی اٹھائے گا یہاں آج جائے گا دیکھو cs3 c یہاں بھی cs3 اب کیا کرے گا یہ h اور os ریلیز ہو جائیں گے یہاں سے water group اور یہاں کیا بنے گا cs3 c ڈبل ڈبل ڈو cs3 یعنی ketone acetone یعنی ketone تو اگر non terminal لیں گے ہم یعنی middle میں لیا لیا cl کو تو بنے gah ketone اور اگر ہم نے last میں لیا تو کیا بنے گا ld hi to یہ step ہمارا ختم ہوتا ہے جس میں ld or ketone دونوں form ہو رہے اب ہم separate پڑھیں گے ld hi k separate reaction and ketone separate reaction thank you